میں یہ بات کر رہا ہوں جو ایچ آر ہے ہیومن رسورس جو ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کوپریٹ سیکٹر کے اندر بڑی سخت امپورٹنٹ ہے جتنا پاکستان کا ایک ایچ آر تھا بہت لیول تک ان کوپریٹس نے کنزیوم کیا ہے وہ اب وہ کنزیوم کر لیا ان ہاؤس ہو گئے ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کوپریٹس کیا سوچتے ہیں کیا کریں وہ آپ کا ایچ آر جو ہے پاکستان کا ایچ آر وہ نہ صرف پاکستان بلکہ آپ کو علم ہے کہ گلپ سٹیٹس اور بریدرین کنٹریز وہاں پہ بھی ہمارا ایچ آر جاکے دے بیولپت دوز کنٹریز ایچ آر جاکے بینکنگ سیکٹر آف میڈلیشٹ بیسیکلی دیولپت بی بینکرز آف پاکستان سو آر اینڈ آر اون دے آر سائیڈ جو آپ کا مزدور یا کام کرنے والا یا جفاکشت طبقہ ہے وہ بھی آپ کا دوبائی جیسی جگہوں پہ جو آپ کا اگل ہوت所以 اس رائحی ماننہوں نے ماننہوں ے کے لیے جو kelu 큼سطان اور میں تمر آنیا اور میں این بیت سے ہوں اور جوات not even one percent look at the banking sector look at the textile sectors not even one percent are expatriates so yes 99 percent people they have developed in in Pakistan and this is a continuous process but if you say k whether it is in an organized manner whether we have very good training facilities over here yes they are not there and it's somehow the the cultural جو ہے وہ ہے لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا اس کو آہرگنائز کر لیں اگر وی برنگ ان آہے آپ یوں ایک موارنگ پرگرامی مردی اکرامی اسی ورائیب ہیٹر کے مارے درمیدی رہے ہیں لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا اس کو آہرگنائز کر لیں یہ اتنا زیادہ فیک کلچر ہمڈیویلپ کیوں کر رہے ہیں اپنے کورپریٹس میں جبکہ یہ کورپریٹس اس ملک میں بہت بڑا کردار آرہ کر رہے ہیں پیسہ دے بھی رہی ہیں کما بھی رہی ہیں لوگوں کو بھی کنزیوم کر رہی ہیں ہمارے پاس کیوں ویجن نہیں ہے کہ ہم جنونلی اس ملک کے پاؤں جو ہیں وہ زمین پہ لگا سکیں جو ہیمن ریسورس ڈیولپمنٹ کے آپ نے بات کی ہے جو ہمارا اپنا ٹیلنٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے we need to bring in you know the quality change in our the way we train people and so that اس کی جو response ہے maybe باہر اس کی ٹریننگ کے کچھ ٹائمنگ سکیجولز وغیرہ کیسے ہوتے ہیں یہاں پہ you have a good point جہاں پہ ہمیں انڈیجینیسلی جو یہاں کے کلچر اور یہاں کے ٹیلنٹ کے مطابق اپنے پروریمز ڈیزائن کرنے چاہیے اور ان کے تھو جو ہماری جو جو سکلز ہیں اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے اس میں ایک آپ کی بات بڑھاتے ہوئے میں ایک بات کو ایڈ کروں مثال کے طور پہ اس میں کوپریٹ کا اس یہ کریکٹر اگر آپ بہر کریں جو کہ مائنڈ سیٹس میں چینج لاتا ہے کہ مثال کے طور پہ سلوگن is لگے رہو سلوگن is کہ رات بارہ سے صبح سات بجے تک فری کال اب یہ بارہ بجے سے سات بجے تک جو فری ہے this actually means a whole set of change in the norm of the society and the breakup of a family unit ہم پیسے بنانے کے لیے اور مورلز اور فیملیز کو بریک اپ جب کرنے لگ جائیں تو میرے خیال میں یہ بڑی ایک سیریس کنسرن ہے اس میں ایک آپ سے اسی تناسب میں سوال ملٹینیشنلز کو کیا اپنے ایچار کی ڈیویلپمنٹ کے لیے یا اپنے انجینئرز کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ایڈیوکیشن کے سیکٹر میں نہیں آنا چاہیے تھا جسے جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ اپنے سٹرنگز اٹیچڈ آفر ہونی چاہیے اور اس میں یہ ایک چیز بھی بڑی ایمپورٹنٹ ہے کہ جب آپ آئے ایک ملک میں تو اس کے ساتھ کچھ پیرفیریلی کچھ ڈیویلپمنٹ سیکٹر میں کچھ انسٹیٹوشنز یا کچھ ایڈیوکیشن یا کچھ ہیلت میں بھی سمیلتینیس خریب ٹاکہ آپ کا پورا جو کلچر ہے یا آپ کا پورا جو از اینشن آپ کوئی روی کر سکے انتوں کے باقیوں کوئی روی کر سکے انتوں کے لئے لوپنٹ. A lot of companies have gone into CSR activities, corporate social responsibility activities. And we've seen very very important role at the time of the earthquake or at the time of any disaster in Pakistan where these telecom companies have come forward. اب یہ بتائیے کہ اب کے پاس امپلوئی آیا آپ نے ایک سکروٹنائز کیا کسی بھی اچھی کوپریٹ کی طرح اس کا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا انٹیوی ہوا اس کا اپنی کسی پوسٹ پہ کیا اس کے لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک پروفیشنل اور پرسنل گروت اور دوسری اس کے لیے جاب سکورٹی میرا پرٹیکلر جو کنسرن کیونکہ ان کوپریٹ کے اندر ترنوور ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر 3% ترنوور ہو سو میں سے تین امپلوئی آپ کے چھوڑ کے پر اینم جا رہے ہیں تو that's not a good cooperate ہمارے اندر کوپریٹ کے اندر it's more than 40% maybe the economy is doing a good job and there are more you know kind of opportunities available within the country and outside the country where people can move so it's not that we are asking people to leave it is you know that the opportunities are there where people can go and move اس میں we have retention plans and we have plans that we would like to the human resource to stay with us the corporate sector has trained me to that extent where i can apply and maybe i can get a job anywhere in the world so اس میں جو turnover کی بات ہے turnover کے بھی levels ہیں چونکہ انڈسٹری ابھی اپنی مچوریٹی کی طرف جا رہی ہے تو people have started sticking around with it آپ بینکنگ کی example لیں پہلے ایک جو nationalized banks ہوتے تھے اگر آپ جب ایک دفعہ اس میں enter ہو جاتے تھے تو پھر آپ retire ہو کے نکلتے تھے it was like a government job آپ جو وہ banks ہیں اس میں آپ دیکھنے کتنی mobility آگئی ہے you move from one bank to another bank in support of a better opportunity کتنے سکینڈلز ماشاءاللہ آگئے ہیں کتنے لوگوں کے انہوں نے پیسے کھانے شروع کر دی ہیں ایک غریب آدمی کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہی سارے لو کھا رہے ہیں نا جو بڑے کھا تو وہ جو ایک slow down سیکٹر تھا وہ بالکل غلط بات درست ہے لیکن جب یہ سیکٹر جو ہے وہ فاسٹ ہوا ہے اور کوپریٹ کی طرف ہوا ہے تو money laundering بھی تو یہی سے شروع ہوئی پیسوں کا loan کا ایک نیا institution بھی تو یہی سے شروع ہوا وہ ایک اپنی corruption بھی تو ساتھ ہی لیکن لون جو ہے نا لون is something with the with the banks need to give in order to sustain their you know the whole network because it's you know the spread is where they make the money from so so obviously lending is a risky business i myself been involved into lending it's a risky business you have to be very prudent while lending but there could be mistakes if it is not intentional so but if you look at the overall lending to aap ka bad portfolio jo ha Pakistan itna bada nain itna bada job security ke hawaal se ap kaise corporate ko dekhen ge do they provide the job security for the young people who are coming in i think job security is industry mein hain aur is mein choonke as long as the growth is there which is again which will be brought in by the good brains and by the good human resource and like i think we have a long way to go we have now mobile banking coming into our industry we have got money transferring coming into our industry which is going to create probably more opportunities for people to stick around in this industry so we would have always have opportunities for people to grow within the organization and come forward and so job security as such from the company's perspective is there is there is a corporate vision to take a pressure that you have to self analyze and criticize and criticize and criticize and values and values and line cross it is a big criticism that is کی طرف سے میڈیا کی اپنی طرف سے بھی آتا ہے کہ جو انڈسٹری ہماری فیملیز تک پہنچی ہے ایک پانچ سال کا بچہ تین سال کا بچہ اور ایک اسی سال کا انسان بھی اس کا کنزیومر ہے اس کے لیے وہ کوئی مورل لائنز سیٹ کرے کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے فور ایسیمپل میں ایسیمپل اس کا دیتا ہوں میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ سکول جانے والا بچہ جو ہے وہ کارڈ استعمال کرے سوائے پاکستان آٹھان کے. So actually you know what will happen. You as a father will never know where your son or daughter is spending but the bank will know. So یہ جو ایک distant family کا کلچر آرہے یہ میرے خیال میں شاید corporate کے لیے بہت successful تو ہو لیکن شاید family کے لیے بہت successful نہ ہو. Family culture دیکھیں کہ family culture is and should be one of the major concerns wounds and we would obviously would like we should play a positive role towards curtailing all these things and i think as the company we are bringing in product which would tie up with the parents and when Making Usage From One Source We want to insure We are coming up with the product وہ اس قسم کی چیزیں جو ہاں وہ will try to you know kind of slow down this family disintegration whatever you call it اس کو slow down کرنے کے لئے obviously but again you look at the media the kind of information this media is providing these days یہ ہم نے 10 سال پہلے کہاں دیکھی تھی the kind of number of channels we have the amount of time we spent in front of the TV you would remember ایک چار بجے کا کارٹون ہوتا تھا اور ایک آٹھ بجے کی ڈراما ہوتا تھا اور ایک نو بجے کی خبریں ہوتی تھے and nine o'clock my father would say you know you need to close up the time is up you go to bed اور ایک ہفتے میں فلم ہوتی تھی اور ایک ہفتے میں فلم ہوتی تھی تو things have changed and things have changed globally last question خان صاحب فرض کریں کہ کوئی بھی ملٹائنیشنل جو ہے اس میں دو لاکھ لوگ کنزیوم کی ہیں پاکستان میں کیونکہ ساری معاملہ تو سیٹ کا ہے نا سیٹ صاحب رات کو ڈیسائیڈ کریں کہ i would leave پاکستان اور مکینیا میں زیادہ بہتر بزنس ڈیولپ کر سکتا ہوں example دے رہا ہوں وہ جو یہاں کا پورا human resource ہوگا جس کو کہ مختلف universities نے پیدا کیا ہے وہ سڑک پے کھڑا ہوگا is there any guarantee and surety to the youth of pakistan کہ وہ جہاں consume ہو رہے ہیں یہ ان کی زندگی کا اچھا اور ٹھیک فیصلہ ہے none of these you know kind of you would have a substitute or you would have an alternative none of the banks have you know kind of roll back none of these telecom operators would roll back because they have invested so heavily into this country so کوئی roll back plans نہیں ہے mergers and acquisitions ضرور ہیں amalgamation ضرور ہیں اور alternate resources or alternate operating structures ضرور ہوں گے but the youth should be you should be you know kind of they should be assured that when they come into these kind of industries they will keep on working under one name or the other but the services which are being provided within this country there has to be some improvement there has to be some expansion into it we still are at 60 percent teledensity and by teledensity i means k there are 60 percent or that exact number of sims have been issued may be people have got double sim and dual sim and triple sim so abhi there is still a long way to go growth ke wale se toh youth should be assured that they are into the right sector and the sector still has a growth prospects amir khan sahib i am so grateful to you you have taken me very well it was difficult but you have taken it well thank you very much thank you very much شاہ شمس طبریز ایک بڑے صوفی ہیں اور مولانا روم بھی ایک بڑے صوفی ہیں somehow as a nation ہم نے نہ شاہ شمس طبریز کے ادراک کو اٹھایا نہ مولانا روم کے فہم سے ہم واقف ہیں ہم نے دونوں لوگوں میں سے جو چیز لی وہ صوفیوں کا ایک ڈانس تھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ as a nation why we are so insensitive انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی